ادھر کسٹم ویبھاگ نے روحتک کے راجیندر سانگھا نام کے شخص کو اپنے لپیٹے میں لے لیا ہے بہادرگرڑ میں دوہزار پانچ سے سانگھا انرجی کے نام سے فیکٹری چلا رہے سانگھا کو کسٹم سینٹرل ایکسائز اینڈ سروس ٹیکس ویبھاگ نے راجیندر پر خریف تین کرون روپے کا ٹیکس نہیں بھرنے کا عاروب مڑھا ہے اور گرفتار کیا کسٹم ویبھاگ کی گرفت میں آئے راجیندر سانگھا کو اب نہیں سوج رہا کی وہ کیا کریں اپنے اوپر لگے سبھی عاروبوں کو راجیندر چھوٹا قرار دے رہے ہیں دراصل پریم نگر نوازی راجیندر سانگھا سال دوہزار پانچ سے بہادرگرڑ میں سانگھا انرجی کے نام سے فیکٹری چلا رہے ہیں دوہزار نو میں انہیں انرجی کا کام شروع کر دیا تھا اتنے سالوں کے بعد اچانک کسٹم سینٹر لیکسائز اور سروس ٹیکس ویبھاگ نے ان پر چھاپا مارا اور راجیندر پر قریب تین کروڑ روپے کا ٹیکس نہیں بھرنے کا عاروب مر دیا سکتے میں آئے راجیندر کسٹم ویبھاگ کے سبھی عاروبوں کو جھوٹا بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویبھاگ نے ان چیزوں کا بھی ٹیکس لگا دیا ہے جن پر ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے ان کی پتنی منجو کا کہنا ہے کہ کسٹم پشلے دو سال سے انہیں ناجائز روپ سے تنگ کر رہا ہے تین کروڑ کا تو انہوں نے جو ٹوٹل گروس ٹرن اوور ہے نا اس کا کمپنی کا in his whole life جو اس کی پوری لائف کا کمپنی کی کا جو ٹرن اوور ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیا جس میں کہ ہماری لائیبلٹیز بھی ہیں سیلریز بھی دینی ہوتی ہیں جو رو میٹریل بھی مانگوانا ہوتا ہے رو میٹریل کی کوشٹ بھی ہے وہ ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری سرویسز ایسی ہیں جو ٹیکس سیبل نہیں ہیں گرفت میں لینے کے بعد کسٹم کے ادھکاریوں نے راجیندر سانگھا کو روہ تک کے سی جے ایم لوکیش گپتا کی کوٹ میں پیش کیا اور وہاں سے انہیں گیارہ اپریل تک نیائی کھراست میں پیش دیا ہے اب یہ جانچ کا بشہ ہے کہ راجیندر سانگھا کی باتوں میں کتنی سچائی ہے فوکس ہریانہ کے لیے روہ تک سے وکاسی آدب کی ریپورٹ